گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں اسلام آباد پولیس والے ایک محنت کش خاتون سے اس کے گبارے کھینس کر لے جا رہے ہیں پولیس والوں نے اس گریب عورت پر یہ ظلم کیوں کیا میں نے ان کو کہا بھائی نہ توڑیں وہ کہتے ہیں افسر کا آڈر آیا پھر لے کے چلے گے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں یہ واقعہ کیسے پیچھایا سر میں یہاں بیٹھی ہوئی تھی میں نے ان کو انکر بھائی کو منع ہے کہ ان لوگوں نے بھائی کاٹ کے چلے گئے میں نے ان کو کہا بھائی نہ توڑیں وہ کہتے ہیں افسر کا آڈر آیا پھر لے کے چلے گئے اس کے بعد پھر دیس پندرہ آدھے گھنٹے بعد تک وہ پھر پولیس والے آئے ہیں پیچھے سیس پی مل نے کہا ہے پھر وہ آکے بیلون دے گئے ہیں آدھے اڑ گئے آدھے دے گئے ہیں یہ دو ڈھائی آزار کا نقصان ہوا تھا مجھے بتائیں یہ واقعہ کب کتنا عرصہ ہو گئے ہمیں یہاں بیس سال ہو گئے ہیں آتے ہوئے کو بیس سال سے گبارے بیچ رہی ہیں جی سر بیس سال سے یہاں پر کام کر رہی ہیں کبھی پولیس والوں نے پہلے بھی ایسا تنگ کیا پہلے بہت تنگ کرتے تھے بہت زیادہ کبھی کہتے تھے ٹینکی لے جو یہاں سے پھر کہتے ہیں چلے جو یہاں سے ہم کہتے تھے چلو بھائی بچوں کے لیے روزی کمانی ہے بل اتنے مہنگے ہیں گھر میں آٹا شاٹا ہوتا نہیں ہے مشکلوں سے گزارا چلاتے تھے پھر ٹینکی آگے لے جاتے تھے وہ چلے جاتے تھے پھر پیچھے لے جاتے تھے پھر ایک دن آسو کاٹ کے لے گئے مجھے بتائیں جب آپ گھبارے بیچتی ہیں تو پولیس والے آپ کو کیسے تنگ کرتے تھے پہلے کہ بھی گھبارے پکڑ کے گئے آپ ایک دفعہ لے گئے تھے بھائی کے میں نہیں تھی دوسری بہن تھی وہ ایک دفعہ لے گئے ہیں پھر واپس نہیں کیے تو وہ دس بارہ گھبارے تھے اس دفعہ پیس پچیس گھبارے تھے جب میرے لے گئے گئے ہیں مجھے دکھ بہت ہوا ہے تو پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد واپس دے گئے تھے میرے دو بیٹیں ہیں ایک بیٹا ہے ہم تین بہن بھائی ہیں ایک دو بھائی ہیں بہنیں کتنی ہیں تین بہن ہیں دو بھائی آپ جس مکان میں رہ رہی ہیں وہ کرایے پہ یا اپنے کرایے پہ کیتنا کرایا ہے اس کا پچیس ہزار پہ کرایا دیتے ہیں اور بجلی کا بل کتنا ہے اس بار بار french ہزار پہ بجلی کا بل آیا بہت مشکلوں سے اداکی ہے ابھی بچوں کی فیسے بھی رہتی ہیں سکول کی کتنی اکھرہ جاہت ہے مہانہ کیسے پورے کرتی ہیں بہت مشکلوں سے سر مہانہ کتنا خرچہ ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے بس اب یہ تو نہیں امدازہ تو نہیں در سے آتا ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں تو گبارے بیسنے کا آئیڈیا کیسے آیا کہاں سے تعلق ہے آپ کا یہ شروع میں میرے والد کام کرتے تھے اس کے بعد ہم چھوٹے تھے پھر ہم نے شروع کر لیا ذہی فوکس کے بعد آپ کا تعلق کہاں سے بیسکر ملتان سے ملتان شہر سے مجھے بتائیں آپ یہاں سے بیس سال سے گبارے بیچ رہی ہیں کتنا کمال لیتی ہیں روزانہ کے کتنے گبارے بیچ رہی ہیں دوہ دھائی ہزار کمال لیتے ہیں دوہ ہزار پندرہ سو اس طرح جس طرح کبھی لگے لگ گی نہ لگ گی تو نہ سے کبھی سوپ چاس بھی بن جاتا ہے روزانہ کتنے گبارے بیچ یہ دس بیس گبارے بک جاتے ہیں ایک گبارے کا کیا ریٹ ہے سور پیسر آپ یہاں پہ اخیلی بھی ہوتی ہیں آپ کے بھائی بھی ساتھ ہوتے ہیں بھائی صبح بھائی ہوتے ہیں شام کو میں آ جاتی ہوں تو یہ گبارے آپ مجھے بتائیں بنے بنائیں لے کے آتے ہیں یا آپ خود بناتے ہیں خود بناتے ہیں کیمیکل لے کے خود بناتے ہیں گبارے پیچھے سے ایسے سمپل لے گا دیں کیمیکل ڈال کے خود بناتے ہیں اپنی ٹینکی پر گبارے لے کے گئے تھے یقین مانو جن گھر میں ہمارے آٹا بھی نہیں تھا شام کو کما کے گئے جا کے آٹا لے کے بچوں کو کھانا دیا جب وہ گبارے لے کے گئے کتنے عرصے بعد یا کتنے منٹوں بعد واپس کر گئے یہ آدھے گھنڈے تک واپس ہو گئے تھے شکریہ اس کا جس نے واپس کروا دیا سپیکر نے ماظرہ کی تھی ویڈیو ایک پتھان سا لڑکا تھا اس کا نام زہید بھائی زہید بھائی نے ویڈیو بنائی اس نے وائر کر کے پھر لوگوں نے دیکھے گبارے واپس ہوں وہ نہ بناتا کبھی بھی نہ گبارے واپس ہوتے جب وہ واپس کر رکے گئے ہیں پولیس فرقہ کیا کہنا تھا ان لوگوں نے بہت شکریہ کہ کہتے ہیں کبھی کوئی تنگ کرے مجھے بتانا اس پی نے کہا تھا ان لوگوں نے دوسرے کی بھی اس کو بھی ڈانٹا تھا بیستی کی تھی اور معافی بھی مانگی تھی کہتے تھے آئندہ سے کبھی کوئی تنگ نہیں کرے گا جہاں بالشک مرضی بیچیں آئی جی اسلامباد نے جو پولیس کونسٹیبل آپ کے پاس آیا تھا جس میں گبارے کھچینے تھے اسے موتل کر دیا ہے نوکری سے اسے نکال دیا کیا کہ نہ نکالیں اس کو نوکری سے جیسے ہم مزدور ہیں ہر کوئی مزدوری کرتا ہے ہر کوئی اپنے بچوں کا پیٹ بالتا ہے تو میری نوکری چلی جاتی تو اس کی ہوتی تو پھر میں کیا کہتی اس کو نوکری پہ رکھا جائے مجھے بتائیں آپ کے بچوں کی کیا عمرے ہیں میری بیٹی ایک سات سال کی ہے ایک چار سال کا ہے ایک ابھی تین مہینوں کی ہے آپ کے بھائی آپ کے ہلپ کرتے ہیں یا بچے ہلپ کرتے ہیں مانشاللہ اس کی اپنے پانچ بچے ہیں بھائی اپنی ٹینکی کماتی ہیں اپنے بچوں کو خود پڑھاتی ہوں اور اپنا سرکٹ خود چلاتی ہوں